نمسکار سواغت ہے آپ کا نیوز 11 میں اس وقتی تمام خبروں کے ساتھ میں ہوں آسیا خوٹی کے کالا ماتیز میں ناوالک لڑکوں کے ساتھ ساموہی کا دشکر ماملے میں خوٹی ایس پی نے پریس کانفرنس کر جانکاری دی ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ دشکر نہیں ہوا کھٹنا یہ بدھوار شام کی ہے لڑکیاں مکر سنکرانتی پر رنگ روڑی میلا دیکھ کر واپس اپنے گاہ لوٹ رہی تھی اسی بھی چار اوپیوں نے انہیں پکڑ لیا تھا حالانکہ موقعے سے بچ کر بھاگنے کے کرم میں انہیں حلکی چوٹے آئی ہمارے سروگی عمران چھوڑے ہوئے ہیں اپڈیٹ کے ساتھ عمران اس پورے گھٹنا نے نیا مور لے لیا ہے جہاں دشکرم کی بات کہی جا رہی تھی اب پولیس کا کہنا ہے کہ دشکرم نہیں ہوا ہے بلکہ اب پھرن اور چھڑ خانی کا یہ ماملہ ہے بلکل آسیا سبے سے ہی لگاتار کھوٹی پولیس پیرسان تھی اس ماملے کو لے کر کے کہ کس طرح سے دشکرم کی گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے دھرے دھرے جب ماملے جانچ کے دائرے میں آتے چلے گئے پیڑیٹوں کا بیان لیتے چلے گئے اس کے بعد نیا مور آیا کہ تمام لوگوں کے ساتھ دشکرم کی گھٹنا نہیں ہوئی ہے چھیڑ چھاڑ اور اپرہن کا ماملہ جرور پولیس درج کر رہی ہے ہمارے سیوگی جوشنا بھی لگاتار اس پورے ماملے کو کبر کر رہی تھے کیا کچھ تھا سبے سے کیا کچھ سوچنا پہ پہنچی کون کون سے لوگ یہاں آیا اور اب چھن کر کے کیا کچھ نکلا باہر میں آپ کو بتا دوں کل چکے ٹوسو کا بہت بڑا میلا تھا مکر سکرانتی کے آزر پر اور یہ رنگ روڑی میں آیا جتنا میلا اور اسی میلے میں بڑی سنکھیاں میں گرامین پہنچے تھے اسی میں مہلا یوہ بچے بزرگ سبی طرح کی لوگ پہنچے تھے اور یہ چھ نابالک لڑکیاں بھی اسی میلے میں پہنچی تھی اللہٹنے کے کرم میں ایک لڑکی کا جان پہچان تھا تو جان پہچان کے کرم میں اس نے چھ لڑکیوں کو اپنے گھر کی اور لے گیا تو اسی میں جب وہ اپنے گاؤں کی طرف لے گیا تب پھر باقی چار لڑکیاں کچھ گھٹنا تو کچھ نہ کچھ ہوئی ہے چھڑکھانی کا جیسا معاملہ آ رہا ہے شروعاتی دور میں دوس کرم کی بات آئی تھی لیکن اس کے بعد چار لڑکیاں واپس آ گئیں اور چار لڑکیاں واپس آ گئیں پھر وہ باقی لڑکوں کی تلاس کرنے لگی گرامینوں کے ساتھ میں اپنے گاؤں والوں کو بتلا کر تب جب وہ لوگ گاؤں پہنچتے ہیں ہاتھو دامی تو وہاں پہ باقی لڑکے وہ ملے نہیں تب پھر یہ لوگ ادھر ادھر ڈھونڈنے لگے تب کہیں سبھی لڑکے وہاں سے ایک طرح سے مل گئے ان کو اور پھر گاؤں والے آ کر پھر میٹنگ کیے ارگوڑی میں چونکہ سبھی لڑکیاں جو نابالک ہیں وہ ارگوڑی کی رہنے والی ہیں اور ارگوڑی میں گرام صبح نے میٹنگ کی اور جتنے بھی جو لڑکے پکش والے جو گرامین تھے وہ بھی اپنے علاقے میں میٹنگ کر رہے تھے اور دونوں نے آپ سے سمجھوتے کی بات بھی چل رہی تھی لیکن اس کے بعد ہی پھر معاملہ دیکھا گیا کہ بہت گمبیر ہوتا جا رہا ہے تو کچھ لوگوں نے پولیس کو سوچنا دی اور سوچنا کے بعد پولیس وہاں پہنچی اور پولیس کے پہنچنے کے بعد معاملے کو پھر کھٹی تھانا تک لائے گیا ایک بات اور جاننا چاہیں گے آپ یہاں پہ تھی میں تو گاؤں پہ گیا گاؤں پہ لوگوں سے بات چیت کی یہاں پہ کون کون سا دیکھا رہے ہیں کتنے گمبیر دیکھیں صبح میں محلہ پدادھی کاری ہیں وہ تو تھے ہی خوٹی کے اس پی کے علاوے لیکن اس کے ساتھ میں ہی آپ کے جو محلہ کی جو پوری ٹیم ہے بالمیتر تھانا کی ٹیم محلہ تھانا کی ٹیم اور اس کے بعد جو خوٹی جلے میں جتنے بھی محلہ پدادھی کاری ہے چاہے وہ ویڈیو وہ یا کلیان پرادھی وہ سے بھی محلہ ہے تو وہ بھی یہاں پہنچ گئے بالس انڈکشن سمیتی کی جو ٹیم ہے وہ یہاں پہنچی اس کا درانچی سے بھی جو محلہ آئیو کی ٹیم ہے اس کی ایک دل یہاں پہنچی اور انہوں نے الگ سے ویچار بھی مرز کیا اور الگ الگ بندوں پر وہ چھانبین کرتے بیٹھک کیے اس کے بعد کچھ دیر کے بعد میں پھر ڈی آئی جی امول وینو کانت ہوم کر پہنچے اور اس نے خوٹی کے اس پی آسو تو سکھر ان کے ساتھ میں بیٹھک کی کئی بندوں پر چھانبین کی پورا ماملہ جو شروعاتی دور میں بلکل دوسکرم کا جو تھا وہ پوری طرح سے نیا مول لے لیا اور یہ لازٹ میں یہ چھڑکھانی کا ماملہ کی اور یہ چلا آیا بن گیا بلکل آسیا جس طرح سے صبح سے اگر ہم دیکھیں اس پورے ماملے کو تو دوسکرم کی سکایت ملے کے بعد پوری خوٹی پولیس کی محکمہ جو ہے وہ گاؤں تک بھی گئے تھی ان تمام جگہوں پر گئی جہاں پر پوری ماملے پر دوسکرم کی گھٹناک کی بات سامنے آ رہے تھے ملے کی کاریہ اصطل جو کاریہ اصطل تھا وہاں پر بھی خوٹی اس پی گیا تھے وہاں جانچ کیا وہاں سے جو جنکارے ملی تو اس کے بعد آروپیوں کے گاؤں پہنچی اس گھر کا بھی جائے جا لیا جہاں پر بند کرنے کی بات سامنے آ رہے تھے جب الگ الگ سارے پیڑتوں سے آروپیوں سے پوچھت آج کی گئی تو بات کھل ملا کر کے یہ نکلی کہ جو آروپی تھے انہوں نے پہلے لڑکیوں کو ناوالک جو تھے ان کو گھر تک پہنچانے کی بات کہے گئی اور اسی بیچ جو موجود لڑکے تھے ان کے ساتھ شہر شاڑ کے گھٹنا شروع کر دیا گھٹنا کے کرم میں ہی دو لڑکیاں وہاں سے بھاگ گئے باقی جو شاہر تھی وہ ان کے پاس رہے گئے جس کے بعد سے یہ پورا معاملہ دوسکرم سے جوڑ کر دیکھا جانے لگا اور پھر پولیس حرکت میں لیکن سام کو کھوٹی ایس پی آسوتوش شکر نے پوری جانگائے دی ہے کہ اس پورے معاملے میں جو ہے وہ پہرن اور چھڑچھاڑ کا معاملہ بنتا ہے حالانکہ پوسکو ایکٹ کے جو گمبیر دھارائیں ہیں ان پر معاملے درچ کیے جائیں گے اور آگے کی کروائی کی جائے گی اور عمران کیا بچیوں کا میڈیکل کرا آئے گیا یا پھر انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ان کے ساتھ صرف چھڑخانی ہوئی ہے بلکل یہ ایک بات آپ سے بھی جانا جائیں گے چونکہ آپ یہاں پر لگاتار بنی ہوئی تھی بچیوں کا میڈیکل کی بات سامنے آ رہی تھی کیا کچھ نکلا اس میں جی ابھی تک بچیوں کا جو میڈیکل کی بات آ رہی ہے وہ ابھی تک ہوئی نہیں ہے چونکہ نوالکوں کا ماملہ ہے اور چونکہ یہاں لگاتار ایک کے بعد ایک ادھیکاری الگ الگ بھی بھاقوں سے پہنچتے رہے تو اس لئے بچیوں کا ابھی تک میڈیکل ہوا نہیں ہے لیکن میڈیکل جو جانچ کی ٹیم ہے وہ گھٹھت کر دی گئی ہے اور ساتھی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو گھٹنا اس تھل ہے وہاں پر CID نے جا کر بھی پورے گھٹنا اس تھل کا موائنا کیا ہے اور آئی ایف ایسل کی جو ٹیم ہے ٹیم کے بعد ہی الگ الگ بندوں کے ملان کرنے کے بعد ہی یہ پوری طرح سے جو گھٹنا ہے وہ مطلب اپنے جو پورے گھٹنا کرم ہے وہ اپنے پرینیتی تک پہنچے گا جڑے گا چونکہ ابھی یہ بہت جلد باجی ہوگی کہ شاید کیول چھڑ کھانے میں تھی ہو سکتا ہے کہ جو چھا لڑکیاں تھیں ان میں سے چار کے ساتھ ہو یا دو کے ساتھ میں ماملہ ہو تو یہ ابھی پوری طرح سے کلیر نہیں ہوا ہے لیکن دیکھیں ایسے ایک تو بات ہے کہ فیسل کے ٹیم یہاں پہ ہیں سی آڈی کے ٹیم یہاں پہ ہیں جو بچیاں ہیں جو نابالک ہیں چھے لوگوں کی ان کی میڈیکل کی جانی ہے تو پولیس ماملے میں کھلاسہ کر چکی ہے کہ یہ پورا ماملہ جو ہے وہ صرف چھے چھار تک ہی سمیت ہے اور اپاران ضرور کیا گیا چکی جو لیکن گاہ بچیوں کے ساتھ دوشکر موابی صبح ان کے ساتھ بنے ہوئے تھے کافی آکروشید تھے پورے گرامین تو کیا یہ دو گاہ کے بیواد کبھی ماملہ ہو سکتا ہے آپ سے رنجش کبھی ماملہ ہو سکتا یا پھر صلح ہو رہی ہو اس لیے شاید بیان بچیوں کا بدلوائی گیا ہو کچھ ایسی باتیں بھی دکھ رہی ہیں کیا ہمارے سعیوگی اس پر پرکاش ڈالی ہیں انہوں نے کہا کہ صبح میں جب دو گاؤں والوں کے بیچ میں یہ جانکاریں ملی کہ اس طرح کی گھٹنا ہوئی دونوں گاؤں والوں نے بیٹ کر اس بات کو بیٹ کر سمجھوتا کرنے کا پریاز کیا لیکن بات نہیں بنی تب جا کے پورا معاملہ تھانے تک پہنچا لیکن دو گاؤں والوں کی آپ سے رنجش کا یہ معاملہ نہیں ہے جو استثیت دیکھ رہی ہے جو تصویر دیکھ رہی ہے اسے یہ صاف ہے کہ جو نوالک تھے وہ آروپیوں کے گاؤں تک پہنچی ہے اب چاہے وہ اپنی رجابندی سے پہنچی ہے اب ان کے ساتھ لے کے گیا لیکن ایک سوال اڑتا ہے یہ بھی کہ دو لڑکیاں آخر وہاں سے بھاگ کر کے کیوں وہاں سے کیوں بھاگی بھاگنے کے کرم میں اسے چھوٹ بھی لگی ہے تو اب سارے چیزیں ہیں میڈیکل میڈیکل ریپورٹ میں اگر سارے چیزیں پوچھٹی ہوتی ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ کچھ گلت ہوا آنے والے دنوں میں دوسکرم جیسے جو دھارائیں گمبیر دھارائیں وہ بھی آیٹ کر لی جائے لیکن سباکتی جانچ میں خوٹی پولیس ہے وہ آپران اور جو شہر چھاڑ کے ماملہ پولیس بتا رہی ہے لیکن ایک میڈیکل ٹیم گٹھت ضرور کی گئی ہے اب تک بچوں کا میڈیکل نہیں ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ آگے ان کا میڈیکل جانچ کرائے جائے اس کے بعد تصویر پوری طرح سے صاف ہوگی اس معاملے پر پورا پولیس محکمہ آج جو نظر آیا ڈی آئی جی بھی پہنچے خوٹی میں اور خوٹی کے اس پی سے ہمارے سیوگی امران نے بھی بات چیت کی ہے خوٹی میں چھے نامالک بچیوں کے ساتھ دوسکرم کی بات سامنے آئی تھی جس کے بعد خوٹی کے لیے دی آئی جی سے لے سی سپی تگ لگتار گھٹنا سل کا جا 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 چھے لڑکیوں کے ساتھ جو گھٹنا کرم پوری ہوئی تھی اور جو بات پرانمی سوچنے صوبہ پرابت ہوئی تھی اس کے بعد ہم لوگوں نے کافی بریہ دستر سے پورستاش کی اور پورے گھٹنا سل کا انکشن بھی کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے جو آن پرگیا ہیں ان کا بھی پالن کیا ہے اور جو لڑکیوں سے بات چیت میں بیان میں بات سامنے آئی ہے کہ ان کے ساتھ دش کرم کانڈ درش کر اگر تر کاروائی کر رہے ہیں سامنے آئی چھ میں سے دو بھاگ کر کے پہنچ گاؤں پہ اور چار لوگوں کو گھر پر بندھک بنایا گیا تھا اس میں کیا کچھ سچا ہے آپ لوگوں نے تمام لوگوں سے پوچھتا کہ کیا کچھ نکلا یہ بات صحیح ہے لیے اپرہن کی جو گھٹ آئے اپرہن کی دھرائے ہیں اس میں ہم لوگ کانڈ درش کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہم لوگ میڈیکل ٹیم بھی گھٹھت کی گئی ہے جو اپراد کرمی ہیں ان کی بھی میڈیکل جانچ کی جاری ہے اور جو پیڈتا ہیں ان کی بھی میڈیکل بات آئی تھی ان کے ساتھ ساموہ دوش کرم ہوا ہے تو مکھ روپ سے ہمارا یہ پریاس رہتا ہے کہ گھٹنا اس طلب پہ کوئی بھی اس طرح کا ساکش ہو جو اس کی پوشتی کرتا ہو تو اس کا سنکلن کیا جائے اور ان کا فیر ایفیسل کی ٹیم کے دورہ جانچ پانچ میں سے ایک بالک نابالک ہے تو اس کو نیرد کیا گیا ہے ہم جو چار لڑکے ہیں وہ لگ بک 18 سے 20 سال کے عمر کے ہیں اور گرامیڑوں کے سہیوک سے ہم لوگوں نے ان کو گرفتار کرنے سہولتہ پرات کی ہے سبھی مکھ روپ سے کالج گوئنگ سٹوڈنٹ ہے اور ایک دو لوگ ہوئی کیونکہ سبھی میں لگتار چھے لوگوں کی گھٹنا کی بات سامنے آ رہے تھی جس کے بات خوٹی پولیس توریت کروائی کرتے ہوئے جہاں پانچ آروپی کو گرفتار کیا ہے اب میڈیکل بورڈ اور دوسرے مادی